وزیر آباد میں پی پی اکاون کے مکمل پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ صرف 24 نیوز پر نونلی کی بیگم تلت شوکت نے 53903 بوٹ لے کر میدان مار لیا تحریک انصاف کے امیدوار محمد یوسف ہار گئے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں وزیر آباد نے پی پی اکاون کے مکمل پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ صرف 24 نیوز پر اسی حوالے سے جانتے ہیں رانا شہزاد سے رانا شہزاد آگاہ کیجئے گا کارکران کس قدر پوجوش ہیں کس طرح سنجیشمن آیا جا رہا ہے تلکل نونلی کے جو اس وقت کارکران ہیں وہ انتہائی خوش ہیں اور انہوں نے جہاں وہ نونلی کی سیڑھ جہاں پر جو وزیر آباد سے جیت لی ہے بیگم تلت شوکت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے ترونجہ زاد 9303 بوٹ لے کر جہاں وہ مدان مار لیا ہے جب کے طریقے انسانس کے چودری محمل یوسف 48484 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں مسلم لیگ کے کارکران جو ہے وہ نواز شریف زندہ بات کے جو وہ نعرے لگا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر آج بہت زیادہ دانجلی بھی ہوئی ہے لیکن اس وقت ہم انتہائی خوش ہیں اور ان نونلی نے جب سیڑھ جیتی ہے یہاں پر جو وہ انگڑے ڈالے جا رہے ہیں نوز بھی جو ہے وہ نشاور کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر اگر آپ ایم این اے کے حوالے سے اگر بات کی جائے جن کا تلق جو ہے وہ کوٹ لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی خوش ہوں اور خود بھی جو ہے وہ ایم این اے صاحب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بنگلت آ رہے ہیں کچھ دیر پہلے انہوں نے جو چھیک ہے رانا شہزاز ساتھ لیے گا عویس قیانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس قیانی وزیر آباد کا یقینی طور پر یہ ایک اپسٹ ہے جو کہ ہوا ہے نون لیگ کے نام یہ سیٹ رہی ہے اگر اس ریزلٹ کی بات کی جائے تو کیا آپ ڈیٹس ہیں اب تک کی اور پی ٹی آئی کے شکست کی وجوہات کا تائین ہو سکا ہے جے کے جی ٹوانٹی فور نیوز نے اپنے روایت پر قرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو سرکاری جو غیر حتمی نجائد نتیجہ جو ہے وہ ٹوانٹی فور نیوز نے بریک کیا ہے بی پی فیفٹی ون گجرانوالا ون کی جو سیٹ ہے وہ ایک بردہ پھر نون لیگ نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لی ہے تلت نحمود جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینیڈیٹ تھے انہوں نے ترپن ہزار نو سو تین جو ووٹ لے کر وہ پہلے نمبر پر رہے ہیں اور جو سرکاری جو غیر حتمی نتیجہ ہے جو یہ ریٹرننگ آفیسر نے جاری کیا ہے گجرانوالا وزیر آباد کی یارہ بس کے پچپن منٹ پر جو ہے یہ سٹیمپ ہوا ہے جبکہ ستاون منٹ پر جو ہے ٹوانٹی فور نیوز کی سکرین پر تھا اس میں تلت نحمود جو کہ نون لیگ کی جو کینیڈیٹ تھے انہوں نے ترپن ہزار نو سو تین ووٹ لے کر جو ہے وہ پہلے نمبر پر رہے ہیں جسی طرح جو پاکستان تحریک کے انصاب جو کلیم کر رہی تھی اس جیٹ پر وہ اٹھا جو پورٹی ایٹھ آزنڈ کی قریب ان کا جو ووٹ آ رہے ہیں جو فگر ہے پورٹی ایٹھ نوزن پور ہنڈڈ ایٹی پور جو ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں اسی طرح جماعت اسلامی ہیں اور تحریک کے لبیک جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ رہا ہے جماعت اسلامی نے چھے ازار سوڑی چھے ازار کی قریب جو ہے ووٹ لیا ہے تحریک کے لبیک پاکستان نے جو ہے پانچ زار آٹھ سو سنٹالیس ووٹ جو ہے وہ لیے ہیں اسی طرح جو ازار کینڈیٹس سے ان کے بھی نتیجے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں لیکن یہ جو گجرانوالا کی پی پی ففٹی ون کی جو نشستی صبحی اسمبلی کی وہ ایک طفع پھر نون لی کے حصے میں گئی ہے ترپن ہزار نو سو تین جو ہے ووٹ لے کر تلت نمود جو ہے وہ انہیں بڑھتی چیک ہے تو نون لی کے نام یہ سیٹ رہی ہے بہت شکریہ آویس کا آنی اپ ڈیٹ کرے تھے رانا شہزاد آپ کو بھی بہت شکریہ نون لی کی سیدہ نوشین افتخار ستاون ہزار ایک سو چھارٹر ووٹ لے کر آگے جبکہ ترکن صاف کے علی اسجد اکاون ہزار دو سو چھارٹر ووٹ لے کر پیچھے ہیں ڈسکا سے ہلکہ این اے پچھتر ہے جہاں پر دو سو پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج اب تک سامنے آ چکے ہیں مسلمی قنون کی امید بار سیدہ نوشین افتخار نے اب تک ستاون ہزار ایک سو چھارٹر ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ بڑتری حاصل کیے ہوئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے امید بار علی اسجد نے اب تک اکاون ہزار دو سو چھالیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں تقریباً چھہ ہزار کی لیڈ حاصل کیے ہوئے ہیں نوشین افتخار جن کی ستاون ہزار ایک سو چھارٹر ووٹ اب تک انہوں نے حاصل کیے ہیں پندرہ ہزار ایک سو نوے ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ پی ٹی آئی امیدوار کو چودہ ہزار تین سو اٹھانوے ووٹ ملے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں اینے پینٹالیس قرم میں ایک سو ایکس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتنی غیر سرکاری نتائش ہیں جو کے موصول ہو گئے اسی طرح جی یو آئی کے جمیل چمکنی پندرہ ہزار ایک سو نوے ووٹ لے کر آگے پی ٹی آئی امیدوار چوندہ ہزار تین سو اٹھانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں